جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے یعنی کوئی عزو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کاٹ کر نکال دیا جائے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ اگر وہ خراب عزو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عزو کو نکال دیا جائے دلیل دلیل یہ حدیث وَأَنْ أَنَسِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلْ عَنْهُ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وہو يلعب معا الغلمان فَأَخَذَهُ فَصَرَاهُ فَشَقَّاً قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَال هَذَا حَذُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ عَعَادَهُ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي تَسْتِم مِنْ ذَهَبٍ بِمَائِ زَمْزَمًا ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ عَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ فَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعُونَ إِلَى اُمِّهِ یعنی زیرهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَمُنْتَقِلُ لَيْن لَهُن وَقَالَ أَنَسٌ رضی اللہ تعالی عنہ وَقَدْ كُنْتُ عَرَى آثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ رَبَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْإِمَانِ حضرت اے امام مسلم اس حدیث پاکو ایسے کتاب الْإِمَان ملا ہے ایک صفحے کی روایت تو میں نے پوری پڑھ دیئے حضرت ابو حریرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل سعاد کے اندر حلیمہ سعادیہ کے ہاں ہیں ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ایک پہاڑی کے دامن میں وہ ہے یل آپ مالغلمان بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اچانک حضرت جبرائیل آئے اتاہو جبریلو حضرت جبریل اسلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور بچے ہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے ایک اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لٹا دیا ہے فسارا آہو پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا فسارا آہو پچھاڑ دیا فشکان قلبہی آپ کے دل کو چیر دیا اور دل کو چیرنے کے بعد فستخرج القلبہ دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنک ایسے ہوگی آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد بھی فستخرج القلبہ روایت مسلم کی ہے جرہ بھی نہیں ہے اس کی سنت کے اوپر فستخرج القلبہ آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علاقہ نکالا جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا ہے فم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت اضواما فقسونل اضواما لحمہ یہاں علقہ وہ کال خون سے عبارت ہے اور اس کو جو جو جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا اور دل سے نکالنے کے بعد کہا ہارا حض الشیطان من کا یہ شیطان کا حصہ تھا یہی سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے یہ سبب ہی ہم کات کر نکال دیتے ہیں لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا اور آپ کا قلب ایک دم مجلہ منور مصفہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس دل کی قیفیت کو میں بیان کر سکوں اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تست میں رکھا گیا فم غسلہو فی تست من ذہب تست کہتے ہیں عربی میں تستری کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو میں نے علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ لے کی یہ کتاب ال آیت القبرہ فی شرح قصت الاسرہ واقعی میراج کے اوپر اس سے بہترین کتاب میں نے نہیں پڑھی عربی میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ عام ہو جائے استفادہ عام ہو جائے بہت پیاری کتاب ہے تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں کیوں رکھا گیا دھلے کے لئے چاندی کے برطن میں بھی رکھا جا سکتا تھا ہیرے کے برطن میں رکھا جا سکتا تھا وجہ آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برطن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سونے کے برطن میں رکھنا جواب دیتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سویوتی کہتا ہے لئنہو اسقل الجواہر اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمام جواہر قیمتی جواہر میں سب سے اسقل اور سقیل سونا ہے جی لہذا قلب بھی سقیل ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو وحی الہی کا محبت بننا ہے قرآن جیسی سقیل چیز نازل ہونی ہے لہذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے لہذا اس کو ایسے تست میں دھلا گیا جو اسقل الجواہر ہے تمام جواہر میں سب سے سقیل لئنہو اسقل الجواہر یہ جواب کس نے دیا اللہ مجلہ دین سویوتی نے قلب مبارک کو نکالا گیا باہر رکھ دیا گیا اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا اسپورٹ کو دور کیا گیا علاقہ کو نکالا گیا اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاسد مادہ تھا کہا یہ حدوش شیطانی منکا اس کو نکال کر باہر پھیک دیا آپریٹ کر کے شیطانی یہی سے بیماریاں پھیلاتا ہے روحانی اور پھر آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں رکھ دیا گیا اور بیمائے زمزم زمزم کے پانی سے اس کو دھولا گیا کیا بات ہے کیسا قلب رہا ہوگا تصور نہیں کر سکتا اپنا آدمی میراج میں جاتا ہے ایسے تھوڑی جاتا ہے مغسلہو فی تست من ذہب بیمائی زمزم سونے کے تست میں رکھ کر کے سمزم کے پانی سے دھولا گیا اور اس کے بعد سم لعمہو لعم کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا یہ لعم مطلب ہوتا ہے لعم لعم حمزہ مین لعم ثم لعمہو پھر اس کو سل دیا اس کا مطلب چاک کیا گیا باقیتہ آپریٹ کیا گیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو اور پھر قلب نکالا گیا پھر بعد میں سل آ گیا اس کو دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد ثم آدھو فی مکانی دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شگاف کو سل دیا گیا لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں بھاگے حلیمہ سادھیہ کے پاس دوڑے دوڑے آر کہا محمد تمہارے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے بچے ہیں کہا لڑکوں نے آرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے وہ تو مرے پڑے ہیں وہاں قد قتل قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے اب سارے لوگ بھاگے دوڑے فستقبلو بھاگے دوڑے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں وہاں منتقع اللہون آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے اس لئے کہ قلب اتھر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھنا دھلنا مغیرہ وغیرہ وہاں منتقع اللہون آپ کا چہرہ آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا یہ پوری حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے کیا بات ہے دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے موسیقی